جیمہ دھدی جیمہ کامکھیا دیورادہ ٹرسٹ ستیوانی چینل پریوار میں درگھٹنائی کیوں ہوتی ہے پریوار میں بیماریاں کیوں لگ جاتی ہے یا پھر کئی بار پریوار میں ہم دیکھتے اکال موت ہو جاتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اچھانک ایک دو دن تین دن کے اندر ویکتی بیمار پڑتا ہے اور اچھا ڈاک مر جاتا ہے تو ان سب کا ایک ویجیانک وشلیشن ہم آپ کے سامنے پرستود کر رہے ہیں شاید آپ کے پریوار میں بھی ایسی مرتی ہوئی ہو یا ایسی درگھٹنا گھٹیت ہوئی ہو یا کوئی بیماریاں لگی ہو تینوں بات ہو سکتا ہے تو بہت ہی ویجیانک طریقے سے ہم آپ کو سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں شاید کچھ سمجھ میں آ جائیں ماں بھگوٹی جگہ جنی ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں کرے پھر بھی سب کو اپنے اپنے کرموں کا فل بھوگنا پڑتا ہے تو اس کرموں کے فل کے فل سروپ ہی درگھٹنا بیماریاں اور اکال موت ہوتی ہیں تو ماں بھگوٹی کے چرنوں میں ارداس لگاتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر کبھی بھی ایسی کوئی گھٹنا گھٹیت نہ ہو کوئی درگھٹنا گھٹیت نہ ہو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں جوان موت ہو جاتی کسی کی جوان پتنی مر جاتی ہے کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے پتی مر جاتا ہے ایکسی ڈینڈ میں جوان لڑکے کی موت ہو جاتی ہے اچانک کینسر کی بیماری لگ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے بہت جلدی چھ مہینے کے اندر اندر وقتی چلا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے آپ سوتے نیتی تھی ایسا نہیں آج ہم آپ کو اسی بات کے اوپر بہت گہنتا سے ویسرشن کر کے بتا رہے ہیں جہما کمکھیا کمکھے بھردے دیوی نیل پرتواسی نیتم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کمکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو دے کام دے کام روپستے سبگے سر سیوی دے کرومی درشن دے ویم سر کام آر سدیت اوم مہیشانی مہامائے چامنڈے منڈمالینی آیو آرگ یا اشوری دے ہی میں دیوی پرمیشوری اوم جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالینی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا صدا نمستو تے تو دیو رادہ ٹرشت کے دوارہ آپ کو آج رہا سمائی گیان کی دنیا میں لے جا رہے ہیں بہت سے پریوار آپ نے آس پاس بھی دیکھا ہوگا یا آپ کے سوہم کے پریوار میں بھی ایسا ہوا ہوگا جو ہم اب بولنے جا رہے ہیں تو کچھ پریواروں میں اتوا کچھ لوگوں کے ساتھ درگٹنا ادھک ہوتی ہے سب کچھ ٹھک ٹاک چلتے چلتے بھی درگٹنا ہو جاتی ہے اور کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے جس چیز کا وہ وشششک ہوتا ہے جیسے تیرنے والا تیراخ ہوتا ہے گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے وہ گاڑی چلانے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے پھر بھی گلتی ہو جاتی ہے اور اس کی متی ہو جاتی ہے کچھ پریوار میں کسی بھی مانگلی کاری کے پہلے اکثر درگٹنا ہو جاتی ہے اور کچھ پریوار میں بھی وہاں آدھی مانگلی کاری کے پہلے اچانک اکال موت ہو جاتی ہے ایسا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شام کو کسی بھی پریوار کے سدسے کا انہیں بیٹے کا یا بیٹی کا بیوہ ہے اور سبیر پتا جی کی متی ہو گئی ایکسیڈنٹ میں متی ہو گئی ایسا بھی میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے تو یا تو چار دن پہلے بیوہ ہونے والا ہے چار دن پہلے پریوار کے کسی سدسے کی متی ہو جاتی ہے تو کچھ پریوار میں کسی بھی مانگلی کاری کے پہلے اکثر دھکٹنا ہو جاتی ہے اور مانگلی کاری کے پہلے اکال مرتیوں نے ایکسیڈنٹ میں اچانک ہارڈ اٹیک سے متی ہو جاتی ہے اور کچھ کاندان میں کچھ پریوار میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ اکال موت بہت زیادہ ہوتی ہے کہتے ہیں کسی نے جہر پی کے مر گیا کوئی جل کر کے مر گیا کوئی ایکسیڈنٹ میں متی ہو گئی ایسا ہر سال در سال چلتا رہتا ہے اور اکثر لوگ اپنی آیو پوری نہیں کر پاتے اور کنڈلی میں اور بھاگی میں کچھ اور آیو بتائی جاتی ہے بنتو پھر بھی ویکتی آ سمیں کسی بھی سمیں چند بستا ہے اور کچھ پریواریوں میں دیکھا گیا ہے کہ بیماریاں لگی رہتی ہے کوئی کوئی ویکتی ہمیشہ بیمار پڑا رہتا ہے ایک کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے اور دوسرا ٹھیک ہوتا تو تیسرا بیمار پڑ جاتا ہے تو لگاتار بیماریوں کا دوڑ چلتا رہتا ہے اور ایسا بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہے کہ چکت سک کی جانچوں میں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے جانچ میں کوئی بیماری نکلتی ہی نہیں ہے پھر بھی ویکتی بیمار پڑا رہتا ہے اسے کسٹ رہتا ہے اس کا سواس بگڑتا جاتا ہے سوختا جاتا ہے شریر پیلا پڑتا جاتا ہے اور کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے اور کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ پریوار میں لگاتار کئی پیڑیوں تک ایک ہی پرکار کی یا تو مانسک بیماری ہوتی ہے یا شاریل بیماری دیکھنے میں آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ پیڑی دھر پیڑی چلنے والے بیماری اس پرکار کی گھٹنا کسی بھی پریوار میں ہو سکتی ہے اور کسی بھی ویکتی کے ساتھ ہو سکتی ہے کندو جب بہت بار بار یا لگاتار ایسا ہو تو اس کا کارن سامانی نہیں ہوتا ہے تب یہ ویکتی کو سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی سامانی چیز نہیں ہے یا ہمارے ساتھ میں ادھیاتمک بیماری لگی ہوئی ہے اس کا ادھیاتمک طریقے سے ہی علاج کرنا ہوگا آپ چاہے جتنے پڑھ لیجئے چاہے جتنے آپ دگری لے لیجئے چاہے جتنے پیسے کما لیجئے پھر ایسی ادھیاتمک بیماری کو سپ اور سپ پوجہ پاٹ اور ادھیاتم سے ہی آپ ٹھیک کر سکتے ہو اور ان کا اپنا الگ کارن ہوتا ہے یا دی آپ کے ماتا پیتا نے اس کارن کو نہیں جانا ہے آپ کے ماتا پیتا نے کوئی غلطیاں کی آپ کے پردادہ نے اسی کوئی غلطیاں کی ہے تو اس کا فل آپ کو بھوگنا پڑتا ہے انہیں پوتے کو بھوچنا پڑتا ہے پوتیوں کو بھوگنا پڑتا ہے اور جب جو گھٹنا ہے میں نے ابھی تک باتائی یہ گھٹنا یا دی بار بار ہوتی ہو لگاتار ہوتی ہو تو اسططی بہنکر گمبھیر عوستہ میں آ جاتی ہے اور کیسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ پریوار آردھک روپ سے بہت سامپن ہوتے ہیں بہت شکتی شالی ہوتے ہیں اور کئی لوگ تو اچھ پدست بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے پدوں پر بیٹھ جاتے ہیں پھر بھی ان کے پریوار میں اتھا ان ویکتیوں کے ساتھ میں درگٹنا ہوتی رہتی ہے اور ایسی بیماری ہوتی ہے جن کا علاج آج کے چکت سا جگج میں نہیں ہوتا ہے اچانک سب کچھ اچھا ہوتے ہوئے کال موت ہو جاتی ہے اس کا عارض یہاں پہ یہ ہے کہ بہت سے منوشوں میں نے دیکھے ہیں جو بڑے بڑے پدوں پر رہتے ہیں اچانک بہت سے بڑے بڑے سنت دیکھے ہیں میں نے گروہ لوگ دیکھے ہیں جو اچانک اپنی آتما ہوتیہ کر لیتے ہیں تو اس کے پیچھے کا کارن کیا ارے آپ کو مان ہے سمان ہے دھن ہے دولت ہے آپ کے پاس ایشوری ہے عجت ہے پھر بھی آپ کو آتما ہوتیہ کرنے کی کیا جورت پڑ گئی یعنی سب کچھ اچھا چلتے ہوئے وہ بھی اکال موت ہو جاتی ہے اچانک سامانی استطیب اتنی بگڑ جاتی ہے کہ چاروں طرف کئی بات دشمن ہی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں کبھی ایسی گلتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خود وکلپنا نہیں کر سکتا یعنی کہ پریوار کے لوگ کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں اور اچانک سے پورا پریوار بکھر جاتا ہے تاش کے پتے کے معافی اور اچانک چھوٹے اتھا بڑے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور اچانک بھینکر کلح کلیش جھگڑیں اور دشمنی شروع ہو جاتی ہے خوشیوں کے سبھی سادھن ہوتے ہو بھی کوئی ایک ایسی سمجھ سے رہتی ہے کہ ویقتی کبھی خوش اور آنند میں نہیں رہ پاتا گھر کے باہر تو کچھ رہتا ہے اور گھر کے اندر کچھ اور ہی چلتا ہے گھر پہ آنے پر بڑا خوش رہتا ہے مانوش پر گھر کے اندر آنے پر دماغ میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے مانسے قصتی خراب ہو جاتی ہے گھر میں گستے سے گھٹن محسوس ہونے لگتا ہے تھکان محسوس ہونے لگتی ہے اور ہاتھ پہ ٹوٹنے لگتے ہیں ایک آنت میں رہنے کی اچھا ہوتی ہے چنتہ گھر لیتی ہے ایک انجانہ سا بھائے اس کے من میں ہمیشہ لگا رہتا ہے اور جب بھی کوئی کاری کرتے ہیں شب کار کرنے کی نوبت آتی ہے تو ان کے من میں بھائے لگا رہتا ہے ایک انجانہ بھائے کہ کیا ہو جائے گا معلوم نہیں دورے ڈر ڈر کر کے کوئی اچھا کاری کر پاتے ہیں کبھی کبھی بہت پیار کرنے والے دم پتی جو ایک دوسرے کے جی جان ڈال دیتے ہیں ایک پتنی پتی کے لیے جان ڈال دیتی ہے اور ایک پتنی اپنے پتنی کے لیے جان دینے کو تیار ہوتا ہے دونوں میں بھائنگ کر پریم ہوتا ہے اس کے باوجود الگ الگ ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے بس یہ سب کچھ ہی دنوں میں ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ اچانک ہوتا ہے بچے کا بھوش دعوں پر لگ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو بچوں کے کارن سممان چلا جاتا ہے اور بچہ ہی ادھرمی ہو جاتا ہے ویمک ہو جاتا ہے ان سبی سمسیوں کا کارن بہت گمبھیر وچار دھارہ کرنے کے کارن نکل کے آتا ہے اور اس کا کارن ہوتا ہے پرکرتی کی نکاراتمک شکتیاں آپ کے پاس پڑھائی لکھائی ہے آپ کے پاس بگری ہے آپ کے پاس دھن ہے دولت ہے مان ہے سممان ہے عجت ہے عیشفر ہے اس کے باوجود بھی آپ کے یہاں پر اچانک کسی نہ کسی کی بیتی ہو جاتی ہے اور پریوار میں ٹوٹن اتفن ہو جاتا ہے پھر سمپتی جمین جائدہ کا بٹوارہ ہوتا ہے اس میں لڑائی چھکڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی میں تلوار کھچ جاتی ہے اس سیڈیو میں ویشے سٹور سے کلیس اشانتی آ جاتی ہے اور وہ پریوار پھر کبھی بھی اپنے کن دیوی دیو تغیاں ایک ساتھ پوجا نہیں کر سکتا تو نکار آتمک پربھاؤ کا اتفن ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ان کو پوچھتے نہیں ہو آپ بھوتک وادی بن گئے ہو اور جن کا سمادھان سامانی طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے کئی کئی بار پرو جو کی گلتی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور منشی کی اپنی گلتی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یا پھر کسی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اب کون کون سی کمی ہو سکتی ہے کیا گلتیاں ہو سکتی ہے کہ ان نکار آتمک شکتیوں میں جمین کے نیچے دبی ہوئی کوئی شکتی ہو سکتی ہے یعنی جس مکان میں آپ رے رہے ہو اس مکان میں کوئی مرتی دبی ہوئی ہو کوئی شیولنگ دبا ہوا ہو کوئی شعو گڑا ہوا ہو یا کوئی سونے چاندی جوارات کا اندر پٹارہ دبا ہوا ہو اور اس کے اوپر کسی شکتیوں کا پہرہ رہتا ہے تو وہ شکتیاں آپ کو اس گھر میں رہنے نہیں دے گی آپ سکھی نہیں رہ سکتے اور اسی وجہ سے کئی پر اکال موت ہو جاتی ہے تو جمین کے نیچے کوئی شکتی دبی ہوئی ہوتی ہے جس کے آس پاس یا اوپر مکان بن گیا ہو پورانے کوئے ہو سکتے ہیں تالاب ہے ان کو یادی پاٹ کر کے یعنی ان کو بھور کر کے یعنی ان کو بند کر کے مکان بنایا گیا ہو تو بھی آپ سکھی نہیں رہ سکتے اس لئے ہمیشہ جب بھی کوئی مکان کھری دیں تو ویشور طور سے دیکھ لیں کہ کوئی پورانا کوئی تو نہیں تھا اس مکان کے نیچے اس مکان کے نیچے پہلے کوئی تالاب تو نہیں تھا جس کو بند کر دیا گیا ہو اور اس پر مکان کھڑا کر دیا گیا ہو یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس اسطحان پر انیک موتیں ہوئی ہو وہ مکان ہو یعنی پہلے وہاں پہ کسی نے آت متیا کی ہو کوئی جل کر کے مر گیا ہو کوئی اوپر سے کود گر کر کے مر گیا ہو تو ایسا مکان میں رہنے والا منشوی بھی کبھی سکھی نہیں رہ سکتا ہے اور وہاں پہ پہلے سے جو آتما ہیں اکال متی والی وہی آتما دوسرے منشوی کو بھی اپنے ساتھ ملانے کے لیے آتما ہتیا کرواتی ہے ہمارا کوئی بڑا بزرگ پریوار کا کوئی صدق سے اکال متی کو پرابت ہو اور اسے شانتی نہیں مل رہی ہو تو وہ بھی آپ کو برباد کر دیتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری ہی سولہ شراد ہوتے ہیں سولہ شراد میں پتروں کے نمیت سبھی وقتی کی پتروں کے نمیت پند دان کرنا چاہیے ترپن کرنا چاہیے اور گائیں کو برامن کو بھوزن کرانا چاہیے اور یدی پریوار میں پتروں کی سنکھیا بہت بڑھ گئی ہو یعنی اکال موت زیادہ ہو گئی ہو یا زیادہ متی ہو گئی ہو تو ان کے پتروں کے سنکھیا بڑھ جاتی ہے اور کچھ وقتی ان میں سے اکال متی کو پرابت ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتر یعنے پریت اور ان پریتوں کے ساتھ میں کوئی بہاری شکتی جڑ جاتی ہے اور اس بہاری شکتی کا انہیں بہاری کوئی پریت ہو گیا چڑھل ہو گئی ڈاکن ہو گیا جند ہو گیا جنات ہو گیا یا پھر کوئی اور ایسی نکارات میں ایک شکتی ہو سکتی ہے وہ اپنے پتروں کے ساتھ میں جڑ جاتی ہے جسے پریوار سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ہے کوئی موہ نہیں ہوتا ہے اور وہ ماتر اپنی سنتشتی چاہتی ہو تو ایسی پریت آتمائیں پریوار کے اندر آ کر کے شرید میں آ کر کے اس طریقے ساتھ میں سہواز کرتی ہے پروشوں کے ساتھ میں سہواز کرتی ہے اور جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو آتما ہتیا کرنے کے لئے اکساتی ہے اور وہ آتما ہتیا کرنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے کہیں سے کسی بہاری کا پرویش ہو جائے گیا اتوہ کسی بہاری ادر سے شکتی کو آپ کے گھر کے اندر پرویش کرا دیا ہو یعنی سمشان کی کوئی شکتی آ گئی ہو سمشان سے کوئی چیز چھوڑ دی ہو پریت ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی آسوری پرویشتی واری شکتی ہو سکتی ہے تو بہاری شکتی جب پریتوں کے ساتھ میں اپنے پتروں کے ساتھ میں جڑ جاتی ہو تو وہاں ہمیشہ وناش ہی کرتی ہے اور وہ وناش کر کے ہی سکھ پرابت کرتی ہے جس کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف وناش سب سے پہلے گھر پریوار کے اندر وہ کلیش کرواتی ہے الگ الگ کرواتی ہے ایک دوسرے سے مار پیٹ کرواتی ہے اور کئی بات تو مار پیٹ میں کسی نہ کسی کی ہتیا ہو جاتی ہے یا کروڈ کے اندر منش جہر پی لیتا ہے پہلے پرانے جمانے پریوار میں کوئی شکتی پوجی جاتی رہی ہو اور جس کے پوجا آپ لوگوں نے بند کر دی ہو تو بھی گھر کے اندر کلیش اشانتی دکھ دریدتہ اوشہ ہوگی کسی شترو کے دوارہ کسی ویرودی پکشی کے دوارہ کوئی آپ کے اوپر دانتری کریا کرا دی گئی ہو کوئی سمشانی کریا کرم کرا دیا گیا ہو تو بھی گھر کے اندر کلیش اشانتی دکھ دریدتہ ہوتی ہے اور اکال موت ہوتی ہے تو یہ جدیبی چیزیں میں نے آپ کو بتائی اکال موت کے بارے میں درگٹنا کے بارے میں بیماریوں کے بارے میں یہ تب ہی اتپن ہوتی ہے جب کل دیوی دیوتا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے کل دیوی دیوتا کل دیوی کو پورے پریوار کے ساتھ جا کر کے پوجھو نہ چاہیے اکیلے نوات پوجھو پن بیدی مجبوری ہو تو اکیلے بھی پوجھئے کم سے کم جو پوجھن کرے گا اس کو تو لاب ہوگا ہی ہوگا کیونکہ یہ دی کل دیوی دیوتا کیا آپ پوجھا کرو گے تو وہ دوسری پتر کے علاوہ دوسری چیزوں کو گھر کے اندر نہیں آنے دیتے ہیں اور وہ آپ کی پرکشہ کرتے ہیں اور جب منوشہ کل دیوی دیوتا کا پوجھا نہیں کرتا تو کل دیوی دیوتا پریوار کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور سرکشہ نہیں کرتے ہیں اس سے دو طرح کی دکتیں شروع ہو جاتی ہیں پہلی تو یہ کہ کوئی بھی بہاری شکتی یا آسفات کی کوئی ایسی نکاراتمک شکتی اپنی اچھا پونڈ کرنے لگتی ہے اپنی اچھا پونڈ کرنے کا مطلب بھوجن کرنے لگتی ہے پانی پینے لگتی ہے اور یدی اس میں کامک پروتی رہی تو وہ شریر کے مادھیم سے سہواز سمبھوک بھی کرتی ہے اور پریوار میں کشٹ بڑھنے لگتا ہے کلیش کرا کر کے اشانتی کرا کر کے کھون نکال کر کے ایکسیڈینٹ کرا کر کے ان کو آنند کی پرابتی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہاری شکتی ہوتی ہے وہ اپنی اچھا پوری کرتی ہے کیونکہ انہیں کو روکنے والا نہیں ہوتا ہے اور دوسرا یہاں کی ویقتی اور پریوار دوارہ کسی بھی عشت کے لیے کیا جانے والا پوجن انوشتھان اس عشت تک نہیں پہنچتا جس سے صدھار کے سارے پریار سویارت ہو جاتے ہیں اور سارا دھرم کرم جو آپ کرتے ہو وہ سب ویارت چلا جاتا ہے اس لئے کل دیوی دیوتا کی پوجا کرنا اتینت آوشک ہوتا ہے میں سب سے نیویدن کرتا ہوں جو بھی ہندو دھرماو لمبی ہے اپنے اپنے کل دیوی دیوتا کی پوجا اوشک کرو سال میں ایک بار نہیں تو دو بار کرنے کا نیم شاست کہتا ہے کہ جب بھی نو راتری آتی اس میں اسٹمی اور نومی کے دن کل دیوی کی پوجا کی جاتی ہے اب ان کے اسطحان پہ جا کر کریے اگر پتہ نہیں ہے تو اپنے دادا جی کہاں رہتے تھے وہاں جا کر کے پوچھو اپنے پر دادا کہاں رہتے تھے وہاں پر جا کر کے پوچھو آپ کہاں کے ہو وہاں جا کر کے پوجیے اور پھر بھی یدی آپ کو معلوم نہیں چلتا ہو تو آپ اپنے کل اپنے چھتر میں جہاں پر آپ رہتے رہے ہو کم سے کم ساٹھ ورش آپ کو یہ دی ہو چکے ہو ایسے چھتر میں رہتے ہو تو ایسے چھتر کی جو بھی بڑی دیوی پوجی جاتی ہے اس چھتر میں وہاں جا کر کے ان کی حون پوجن کریے وہاں پر دور کا سفستی کا حون کریے اور کل دیوی کے روح میں انہی کو ہی مان کر کے ان کی ہی پوجا کرنا پرارم کر دیں کل دیوی دیوتا آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ دیتے کل دیوی دیوتا اس لئے ساتھ چھوڑ دیتے کیونکہ آپ ان کو پوجتے نہیں ہو نیم یہ کہتا ہے کہ کل دیوی دیوتا کی پوجا کرنے کا مطلب ہے جب بھی آپ کے یہاں کوئی ویوہا ہونے والا ہوتا ہے اچھا لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو اس کے پہلے ویوہا کے پہلے آپ کو کل دیوی دیوتا کی پوجا کروانا انیواری ہوتا ہے اور یا لڑکے کا ویوہ ہوا تو ویوہ ہونے کے ترنت بعد میں کل دیوی دیوتا کے وہاں پہ نئی دلہن کو لے کر کے جانا چاہیے اور پوجا نرچن کرنا چاہیے انیتہ ایسے پریوار میں بھی پتی پتنی میں لڑائی جھگڑا ہو کر کے الگ الگ ہو جاتے ہیں ان گھر کے اندر بھی کلیش اشانتی دکھ دریدتہ ہوتی ہے پتی پتنی میں پریم سمبند نہیں ہوتا ہے اور دونوں میں جھگڑا ہو کر کے چریت ہین ہو کر کے بھرشت ہین ہو جاتے ہیں یدی کل دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتے تو ایسی پریشتی میں بھی کل دیوتا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یدی آپ نے کسی بچے کی مانتا کری منوتی کری پنتو یدی آپ مانتا آپ نے پوری نہیں کی ہو یدی کسی سوارتھ ورش کوئی کاری کے چکر میں کوئی مکان کے چکر میں کوئی بچے اتپن ہونے کے چکر میں یا کسی بھی وجہ سے آپ نے کوئی مانتا کری تھی آپ کا کوئی ادیش پورا ہونے پر کسی آشوری شکتی یا کسی پریش شکتی کی پوجا کرنا بھی کل دیوی دیوتا کو رشت کرتا ہے اس کا عردیاں پر یہ ہے کہ آپ بہت سے منوش کہتے ہیں چمتکار پوجا ہوتی مسلم شکتی کی پوجا ہوتی ہے وہاں پہ آپ چلے جاتے ہو وہاں جا کر کہ آپ ان سے منت مانگ لیتے ہو اور وہ منت آپ پہ جب پوری ہو جاتی ہے تو آپ انہی کو ہی پوجنے لگ جاتے ہو یعنی کسی بھی پیر کو پوجنے لگتے ہو فقیر کو پوجنے لگتے ہو سید کو پوجنے لگتے ہو پنجے والے بابا کو پوجنے لگتے ہو اور وہی کی آپ پوجن ارچن کرنے لگ جاتے ہو تو بھی کل دیوی دیوتا ناراج ہو جاتے ہیں اور پریش شکتی کی جب پوجا کرنے لگتے کیونکہ وہ سب پریت ہیں کیونکہ جو اجن میں ہیں جس میں ہمارے یہاں بولا جاتا ہندو سنا تندھر درگا کالی بھی شیو شیو سوری یہ اجن میں ہیں ان کی پوجن ارچن کرنا چاہیے پنچ دیو کی پوجا کرنا چاہیے پنتو آپ اپنے کاری کے سلسلے میں اپنا کوئی سوارت پورا کرانے کے لئے آپ پریش شکتی کی پوجا کرنے لگتے ہو اور جب پریش شکتی کی آپ پوجا کرنے لگتے ہو تو آپ کے کل دیو دیو تا رشت ہو جاتے ہیں اس لئے میں سب دھرماؤ لام ہندو دھرماؤ لیوم میں اسے ونم رنی ویدن کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھی پریش شکتی کی پوجا نہیں کرے ایک تو وہ ساتھ چھوڑ دیتے پریش شکتی کی پوجا کرنے پر اور آسور شکتی بھی جب پوجا نہ ملے تو پریوار میں ویدھوان سے کرنے لگتی ہے کیونکہ اس کو آپ سے محبت نہیں ہے وہ آپ کے کل کی نہیں ہے وہ تو کوئی پریت ہے جو آپ سے بار بار پوجا مانگ کر بلیسٹ ہوگا اور پوجا نہیں دوگے تو ایک سمیہ کے بعد جتے بھی اپن صدھار کرنے کے لئے سارے پریاس کرتے ہیں پوجا کرتے جب کرتے تپ کرتے انوستان کرتے یہ سب کام نہیں آتا ہے اور پریوار بکھر جاتا ہے کوئی ودوہ ہو جاتی ہے تو کوئی ودر ہو جاتا ہے اور کہیں کہیں پر تو بچے بچیاں جو ہے اپنی مرجی سے دوسرے سماج کے اندر ببہا کر کے اپنے ونش کا ناش کر لیتے ہیں یدی کوئی بہاری یا نکار آتمک شکتی پریوار میں سکری ہے یعنی تنت منت کالا جادو ہو گیا کسی نے کوئی چھوڑ دی تو پریوار میں ہونے والی موتوں کی آتمائیں اس شکتی کے اور یدی کسی وقتی کی اکال موت کا مطلب اس نے جہر پینے سے مطی ہو گئی اچانک کوئی بیماری آئی اور مطی ہو گئی یا پھر آگ لگا کر کے مطی ہو گئی یا پھر اس نے آتمہ ہتیا کر لی فاس ہی لگا کر مر گیا تو ایسی موتیں کی آتمہ یدی کسی منشی کو پریوار کے سدس کو سپنے میں نہیں آ رہی ہو اور آ کر کے نہ تو کسی کو آبھاس ہو رہا ہو تو مان کر کے چلے اس کے اوپر کوئی نکار اتمک شکتی کا پرباہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے اس کی متی ہوئی ہے اور وہ اس کے ادھین ہو جاتی ہے اس کے نیان دن میں چلتی ہے نہ تو پند دان لینے کے لیے آ سکتا ہے اور نہیں وہ جل لینے کے لیے آ سکتا ترپن لینے بھی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ کسی کے کنٹرول ہے جس سے ایک تو پریوار کی سمجھت پوجہ لے کر اور کل دیوی دیو تک اس تھان لے کر وہ اپنی شکتی بڑھاتا رہتا ہے اور دوسرا مرت آتماء کو اپنے ادھین کرتا جاتا ہے جس سے اس کی شکتی اور کنو بڑھتا جاتا ہے جس اس کی شکتی بہت تیج گتی سے بڑھتی ہے اکان بہت کرواتا رہتا ہے اور اپنے پتروں کو گھر کے اندر مد بلاؤ مد بٹھاؤ چبوترا مد بناو اور اپنے پتروں کا چبوترا بناو گے اور ان کو پوچھنے لگو گے تو ان کے ساتھ میں دوسری آسوری پروتی والی شکتیاں بھی آسکتی ہے کیونکہ دوسرے ایک پریت بھی ایک دوسرے پریت کو اپنا شکتی ہوتی ہے اتہ ہمیشہ ان کا پریاس اپنی سنتوستی ہی ہوتا ہے اور اس تنیوں کا اور کماری لڑکیوں کا شوشن کرتا رہتا ہے اور اس کے ورد جانے پر پریوان اس کی پوجہ بند ہونے پر اتوا کسی پارم پر ایک دھرم کرم پوجہ پاٹ کے پریاس پر وہ بار دیکھا ہے کہ ہم کسی کے پوجہ پارٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو انہی کے پریوار کا کوئی سدس یہ اس پوجہ کو روکنے کا پریاس کرتا ہے اور یہ شکتیاں اتنی جیادہ پرمل ہوتی ہے کہ گھر پریوار میں رہنے والی بہن بیٹیوں کا جن کا پوجہ کے سمائے پہ ماسک دھرم آنے کی سمبھاؤ بلکل بھی نگن یہ ہوتی ہے ان کو ماسک دھرم میں لا کر پوجہ کو کھنڈک کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے اور کسی اس سر کے سر کے اوپر بیٹھ کر بھینکر کر کلیش اور اشانتی کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے اور یہاں تک کئی بار پوجہ کے سمائے پر پوجہ کرنے کے پہلے ہی ایسی دھمکی ملتی ہے کہ ہم پوجہ کر رہے ہو تو پولیس کو بلا دیے جائے گا چلہ چوٹی تیج گتی سے چلہ چلہ کے بات کرتے کہ آس پڑوس والے بھی سنتے ہیں تو سب لوگ پھر ہاتھ جوڑ کر پوجہ کو بند کر دیتے ہیں یعنی پوجہ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں اور یہ سب تار جو ہے آسوری پروتی والی نکہ رات مک تام سک اترخت شکتیاں کرتی ہے اور یدی جب بھی آپ نے پوجہ پات کرانے کی کوشش کی اور ویو دھان اتپن ہوا اور بار بار ایسا ہونے پر پریوار کو نشٹ کرنے لگتا ہے جسے اکال موت ہونے لگتی ہے بیماریا ہونے لگتی ہے اور ایسی بیماریا ہونے لگتی جن کا کوئی چکت سا ہو ہی نہیں سکتی انایاس اچانک دھرگھٹنا ہو جاتی ہے دیکھتے دیکھتے ویکتی چل بستا ہے یا شکتی اوپر میرے جتنے بھی آپ کو کارن بتائے ہیں پہلے ان سب کارن ہو سکتی ہے یا اتھپن ہوئی ہو سکتی ہے ہندو دھرم کے علاوہ اندھر دھرم سے سمبند رکھنے والی شکتیاں ادھکتر بناشی کرتی ہے ملکینے کا ارث یہاں پر ہے کہ ہندو دھرم کے علاوہ یدی آپ مسلم دھرم میں کرشن دھرم پالن کرنے لگ جاتے ہو تو یہ مان کر کہ چلو آپ اپنے ابھی چمسکار کو نمشکار کو آپ کر سکتے ہو پرندو ایک سمجھ کے پششاک آپ کے کل کا ناش ہو جائے گا آپ کو تف سمجھ میں آئیگی کہ میں نے بہت بڑی گلتی کی پرندو تب تک تو کو بہت گہرا ہو چکا ہوتا ہے آپ اس کو میں کو جاتے ہو اب آپ کو نکال لنے والا کوئی نہیں بستہ اب آپ کو اس کو دفن ہو نا ہے اس لئے دوسرے دھرم سے سمبند رکھنے والی شکتیوں کو مت پوجو مسلم دھرم سے سمبند رکھنے والی شکتیوں کو مت پوجو یہ وناش کی اور ہی لے جاتی ہے ان کا ادیش ایک ماتر وناش ہوتا ہے اور ماتر یہ سب اپنی سنتشتی میں ہی لگی رہتی ہے ان کو صرف اور صرف اس چاہیے ہوتی ہے بھوک شانت کرنا ہوتی ہے کاماغ نی شانت کرنا ہوتی ہے اور یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت سی ماتر بہنوں کے شریر کے اوپر رات کو ایسی اور دن میں بھی ادش شکتیاں آ کر کے ان کے ساتھ سہواس کرتی ہے سمبھوک کرتی ہے اور ایسے میں وہ شکتی اور پربل ہوتی جاتی ہے کئی کہ بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویقتی کے دھرم سے سمبند بہت سی شکتیاں اگرت نہ دکھا کر ان کے سامنے نہ آ کر ایسا کرتی ہے جس پریواد دھیرے دھیرے پتن کی اور چلا جاتا ہے پور اس کہنے کا ارث میرا یہا ہے کہ آپ اپنے انہ تھا آپ کا پریواد ٹوٹنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کے اکال موت ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا پتی پتنی میں جھگڑے ہونے پر ویمک ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا جیسا کہ آج کے سمجھ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے پریوار ایسے ہیں جو دونوں جنے بھی ویوہا نہیں کرتے ہیں اور ادھر ادھر جا کر تنتر منتر کالا جادو کراتے رہتے ہیں جب ایسی استطی آ جاتی ہے تو آپ جن پترکہ میں کوئی ویشلیشن لکھے کچھ نہیں ہو سکتا وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو جن پترکہ میں ویشلیشن آتا ہے وہ جدی جندگی میں نہیں ہو رہا ہو تو بھی آپ سمجھ جاؤ کہ کوئی کوئی اپندر کرنے والی شکتی آگئی ہے کوئی مسلم شکتی آگئی ہے کوئی کوئی کریشن دھرم والی شکتی جو آپ کو اور آپ کے پریوار کو تباہ کر رہی ہے وہ آپ کے بھاگ یہ کو کھا جاتی ہے اور آپ کے گرن اکشت کا بھی پرحاب آپ کے اوپر نہیں پڑتا ہے پیشلے پدبر رہ سکتا ہے سممانیت وقتی ہو سکتا ہے سمپن وقتی ہو سکتا ہے پھر بھی اکال موت دڑگٹنا اور بیماریاں پریوار میں آتی رہتی ہے ان کا گرہوں کے پرحاب سے اپنا اپنا پرحاب ہوتا ہے اور جب یہ گرہ کے پرحاب کے علاوہ پرحاب اتپن کر پر وقتی سے سویم گلتیاں کروا دیتے ہیں ایسی کوئی کمی اتپن کر دیتے جو پکڑ میں نہیں آئے اور وقتی بیمار ہو جائے گمبھی روپ سے کیونکہ یہ شکتیاں دکھائی نہیں دیتی ہے پون ہے ہوا کے روپ میں رہتی ہے اور ویجیان ان کا اسٹت نہیں پکڑ پاتا ہے تو ان کے پربھا کو کیسے پکڑے گا آج ویجیان ابھی بھی نیروتر ہے کہ کسی پیڑ کے اوپر کسی پیپل کے اوپر کتنے پریت رہتے ہیں ویجیان آج بھی دیکھ نہیں پایا ہے ان کو سمجھ نہیں پایا ہے گن نہیں پایا ہے تو ان کے پربھا کو کیسے پکڑے کن ان کا پربھا سب کے لئے الگ ہوتا ہے کسی پریوان میں دیکھا گیا ہے کہ کسی ویقتی کے ساتھ بار بار درگٹ رہتی ہے اور کئی بار ایسی بیماری لگتی جو بہت نمبی سمجھ تک چلتی ہے اور پکڑ میں آنے والی بیماری ہو جاتی ہے ایسی موت ہو جانا جس کی کوئی سمبھاؤ نہ ہو اچانک بیماری اٹھی اور مجھتی ہو گئی جب تک سمجھ میں آتا ہے تب تک ویکتی چل بست ہے ایسی سمجھ پہ گرہ کی جو استطیا ہوتی ہے وہ اور جو ورطمان سمجھ ہوتی جمین آسمان کا انتر ہوتا ہے جب کوئی بہاری شکتی کہہ لیجئے یا پرتوی کی سطح سے جڑی ہوئی کوئی شکتی کہہ لیجئے اپنے ارجا کسی بیقتی ورد کے پر لگا دیتی ہے تو ان شکتیوں یا پھر ان نکار آتم ارجا کا انمان جوتی شی گھرنا سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا پربھاؤ اس تھان کے ان سار بھن بھن ہوتا ہے وہ شکتی کسے کب پربھاویت کرے گی کہا پربھاویت کرے کہا نہیں جا سکتا ان کا پربھا یکتی کے کارن اتپن ہوتا ہے تو جتنے بھی میں نے آپ کو ابھی تک سمٹم بتائے ہیں کہ اچانک موت ہونا اچانک درگٹ ہونا اچانک پریوار کا بکھرا ہو جانا پتی پتنی میں جھگڑا ہو جانا کسی اسری کا بیوہ ہو جانا کسی پروش کا بیدر ہو جانا اچانک اٹیک ہو کر کے مر جانا چلتے چلتے گاری کا ایکسیڈنٹ ہو کر کے مردانہ صبح کار یہ شادی ویبا ہونے کے پہلے کسی کی موت ہو جانا یہ سب آسوری پروتی والی شکتیوں کو یعنی دوسرے دھرم کی شکتیوں کو پوچھنے کی وجہ سے ہوتی ہے پنت چونکہ آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پاؤ گے ابھی بھی سمجھ ہے آپ صدر جاؤ اور اپنے کن دیوی دیوتا کی پوچھا کرو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے ایسے پریواروں سے ملا ہوں جہاں بڑے بڑے سادھک اور شکتی کے آرادھک تھے نو راتری میں چنڈی پاٹ کرتے تھے دوسروں کے یہاں چنڈی کراتے بھی تھے سمجھ سمجھ پہ بڑے بڑے انوشتھان کرتے تھے اور کراتے تھے مہا متی جن سے لے کر شت چنڈی تک ان نے کروائی خود نے درگھٹ بیماریوں کی کمی نہیں تھی خود کے گھر کے مانگلی کاری رکھ جاتے تھے ان نتی نہیں ہو پا رہی تھی بچوں کی بھی اور خود میں بڑے ودوان اور شکری کے سادق تھے ایسا بھی ہوتا ہے تو پریوار تباہ ہو جاتا تھا تو ان میں سے کچھ کی متیو سے پہلے تک تو کچھ راہ تھی اور متیو کے بعد پھر تہہس نہس ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دکت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے سادقی یا کوئی سلا نہیں مانتے کیونکہ خود پر عطی وشوا سوتا ہے اور اپنی سادق پر بھی اس لئے چاہے سادق ہو چاہے سادق ہو اسے اپنے کل دیوی دیوتا کی پوجہ اوش کرتے رہنا چاہیے وہ یہ سوچتا ہے ایک سادق منوش کہ میرے پہ جب بڑی بڑی سادنا کی ہے بڑی بڑی شکتیاں ہیں تو ان کل دیوی دیوتا کا کیا ستت یہ تو بہت چھوٹے ہیں نہیں ان کا اپنا ستت ہے ان کا اپنا پد ہے اور جو پد پر بیٹھتا ہے اس کو پوزنا ہی پوزنا پڑتا ہے جس پکار پتر نامک ایک شکتی ہے ان کا ایک پد ہوتا ہے اس پد پر ایک شکتی ویراج مان ہوتی ان کی پوزہ آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گی چاہے آپ کتنے ہی بڑے بڑی سادنا کر لو چاہے کتنے ہی بڑے بڑے انوشتھان کر لو یہی گلتی ہو جاتی ہے جب پر ایکسیڈنٹ پہ مکتی ہو گئی یا پھر سادک منوش نے اپنی سویم آت مہت کر لی تو ان دھارمک اور سادکوں کے پریواروں میں بھی ہم نے اپنے ابدرو ہوتے ہو دیکھا ہے کہ کئی بار ان کا پوجن گھر تک ان ابدرو شکتی سے جل گیا اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ گھر کے لوگوں کو دن میں ہی اپنی آنکھوں سے کئی چھایا نجر آئی اور ان سادکوں کے بعد ان کے پریوار میں اکال موت ہونا پرارم ہو جاتی ہے اور اگلی پیڑی کی امید سماپ تو ہو جاتی ہے اس لئے کوئی بھی سادک منوش ہمیشہ سادھ نہ کرتے سمئے اس بات کا اوشت دھیان رکھیں کہ اپنے کل اور اپنے کل دیوی دیوتا کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے ان کی پوجن ارشن کرتے رہنا تاکہ آپ کا ونش چلتا رہے گا اور یدی آپ سادک بن جاتے ہیں تو پھر آپ سنیاس لے لیجئے سنیاس نہیں پڑے اندیت دھیرے دھیرے آپ کا پریوار کا ستیا ناش ہو جاتا ہے اور اپنی شکتیوں کو اپنے جیتے جی اپنے سامنے اپنے کسی شش کو ٹرانسفر کر کے جائیے جس کو ہمارے اس میں بولا جاتا ہے ایک دسرے کو گھڈی دینا کہلاتا ہے اپروکت جو چیز میں نے آپ بتائی سادھک لوگوں کے بارے میں دھارمک لوگوں کے ساتھ جرور نہیں کہ نکار اتمک شکتی کے کارنی ایسا ہوا ہو یہ سب ان کی گلتی سے کسی دیوی شکتی کے اگر روپ سے کرو کرنے سے بھی ہو سکتا ہے پرنتو کچھ نکار اتمک شکتیاں اور یدی وہ رشت ہو جائے تو پریوار کو نشٹ کر دیتا ہے کسی پریوار میں یدی کوئی اچھا دھارمک وقتی ہو اور اسٹ اپاس نہ کرتا ہو منطرہ دی جب کرتا ہو تو وہ اکال مرتی کو پاپت ہوتا ہے تتا سنت شت ہوتا ہے تب خود اس کے پریوار کے کسی بھی صدق سے کتنا ہی بڑا سات تک ہو جانا مہت نہیں رکھتا کیونکہ درگا جی کالی جی شیو جی یہ سب نیسرگک شکتیاں ہیں اپنی پیڑی کے پتروں کا انشت نہیں کرتی اور ان کے پرتی ویپریت کریا کے لیے چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے ان کی چاہ کتنی بھی شکتی پراب کر لی جائے اپنے ہی پتروں کو نہیں روکا جا سکتا کیونکہ یہ رکھت اور سشم شریر کی ارجا کا سمبند ہوتا ہے یہ پرلو کی کرجا ویجیان ہے جس کے ادھین ہی کسی سادھک کی ارجا اپنے آپ اس کے رکھت سمبند سے ویتریت ہوتی ہے اور اسی ویجیان کے انترکت ویقتی کے اچھ سدھ ہونے پر اس کے ماتا پتہ کو بھی مکتی مل جاتی ہے اس پکار پتر اگر انوبھو کرے کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے وہ رشت ہو جائے اور اپنے پریوار کا ہونا نہ ہونا اسے برابر لگے تو وہ اپنے پریوار کو بھی نشٹ کر دیتا ہے اور ایسا شاند چت بھی بیٹ سکتا ہے یعنی پتروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی پریوار کے رشت ہونے پر اپنے ہی پریوار کے سدسیوں کو تباہ کر سکتا ہے جوان بیٹی کی موت لے سکتا ہے اور کئی بار ایسا بیٹی ہوتا ہے کہ باہری شکتی پریوار کا وناش کرنے لگے تو وہ چک چاپ بیٹھا رہتا کیونکہ آپ پتروں کو نہیں پوچھتے ہو اس بکار کا پتر پریوار میں ہونے پر کل دیوتا کی سرکش پریوار پت نہیں ملتی ہے اور وہ خود اسنتشت ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ہی سنکشت کل کا ایک سدس پریوار کے آش رن کے کارن اسنتشت ہوتا ہے اب یہاں پہ کوئی مہت نہیں رکھتا کہ سادق کتنا شکتی شالی ہے اس کا جور پتر پر نہیں چلتا ہے کیونکہ پتروں کو پر سنت چاہیے اس کے لئے سریمت بھاگ کتھا کرانا چاہیے پنتو بہت سادق ایسے ہوتے جو سریمت بھاگ کتھا نہیں کراتے ہیں برحم آدھی کی سمسی کچھ ایسی ہوتی ہے جب کسی تانترک تک کسی کی شکتی اس کے پر پر بھاگ نہیں دے پاتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک شکتی سالی سادق کے پاس درگا جی کالی جی آدھی کا پر یوگ ہے تو وہ سفل ہو سکتا ہے کن تو ایک سمسی اتھپن ہوتی ہے کہ سبی شکتی وں کے ساتھ پتر بھی جل جاتے ہیں جس کل دیوتا ہمیشہ کے لئے رشت ہو جاتے ہیں اور ویکتی کے پریوار کا سرکش آورن ہٹ جاتا ہے اس استطی میں استط کی پوزہ نہیں پہنچتی ہے جس گھر میں دھڑگٹ ہونے لگتی ہے بیماریاں بھی ہوتی ہے کن تو مکتی کا مارگ اور رد ہو جاتا ہے اور اس لئے سبھی منشیوں کو چاہے آپ گیا جی چھوڑ کر آگئے ہو پتر تو بھی اور ہر بار کسی کے مرنے پر آپ گیا جی چھوڑ کے آگئے ہو تو بھی سولہ شراد میں تو آپ پتر کے نمیت پند دان ترپن کرنا ہی کرنا ہے یہی ایک ماتر اپاہ ہے چاہے سادھ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے اسے پند دان اور ترپن کرنا ہی کرنا چاہیے سامان نے لوگوں کے لیے جو منشی ہیں انہیں شکتی آرادنا کرنا چاہیے جو ایسی شکتی سادھنا کرنا چاہیے جو ان کے کل دیوی دیوتا کا پرتی ندھت کرے اور ایسی اچھے شکتیاں بھی کسی بہاری حس شیف کرنے پر جتنا سمبھو ہو بچانا چاہیے اور برامنوں کو تو ویشیش کر بہاری حس شیف سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ ادھکتر برامنوں کے گھر میں پتر برمہ ہی ہوتے ہیں جن پر ایک تو سامان سادھ کا پر نہیں ہوتا ہے اور اگر کوئی بڑی کریہ کری جائے تو پتر جل جاتے ہیں جس سے ان کی مکتی نہیں ہوتی ہے تب کل دیوتا پریوار کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے مکتی کا مارگ اور رد ہو جاتا ہے کیونکہ یدی مکتی چاہیے تو پتر کو پرسند کر کے رکھنا ہی رکھنا پڑے گا اور یدی پتر ہی جل گئے تو مکتی کا مارگ سماپ تو ہو جاتا ہے اب آپ کے پریوار میں کسی کی مکتی نہیں ہو سکتی جب کسی عشت تک پوجہ پہنچنے ہو جاتے ہیں اور بیماریوں سے درگٹ ناؤ سے اکال موتوں سے پریوار کو مکتی مل جاتی ہے ہر پریوار کی پرمپرہ ہوتی ہے ہر پریوار کے اندر پرمپرہ ہوتی ہے سنسکار سنسکتی پرثہ مانلیتہ ہوتی اسی مانلیتہ پرثہ کے انسار کل دیوی دیوتا کی پوچھا کرنا چاہیے اور پتروں کی پوچھا کرنا چاہیے جس سے وہ سنتشت ہوتے ہیں اور بہاری کسی بھی شکتی کی ارجہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے جس سے دھیرے دھیرے اس کا پربھاو کم ہونے لگتا ہے اور کچھ سمیں بات پریوار اپنی مل حصتی میں آ ناراج ہو گئے ہیں آپ کے گھر میں اکال موت ہونے لگ گئی ہو آپ کے گھر کے اندر پری بھائی وں میں جھگڑا ہونے لگا ہو سمپتی جمین جائدات کے اندر ایک دوسرے کی ہرٹیہ کرنے پر اتارو ہو گئے ہو لڑکیاں چلی ترہین ہو بھین کر شراب پیتے ہو چار مہا تک لگ آتار آپ کو ہر مہینے شکل پکش کی دیتیا ترتیا سے آپ بھاگ وجی کرانا چاہیے تھوڑا پیسہ ضرور خرچ ہوگا پرنطو آپ کے گھر کے اندر رہنے والے جتنے بھی اسنتشت آسوری پرابطی والے جو دوسرے دھرم جن کو آپ پوزنے لگے ہو پریت آتماؤں کو جن جنات کو خبیز کو سید کو یا مسلم بابا لوگوں کو ایسے کی سب گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے اور آپ کے یہاں پر واپس آپ اپنے کل دیوی دیوتا کا اسثان دیں اور کل دیوی دیوتا اور پتروں کی پوجہ کریں تاکہ واپس آپ کا گھر آپ کے بھاگی کے انصار جیسا لکھا ہے بیسا چلنے لگے گا انیسا آپ کے کل کا ناش کرنے سے کوئی نہیں روپ سکتا آج ہم دیکھتے ہیں پریوار کے اندر ایک ہی لڑکا ہوتا ہے اس کا بھی ویوہ ہوتا ہے ویوہ ہونے کے بعد اس رہی بچے پیدا میں موت ہو جاتی ہے کئی بار پریوار یعنی پتی پتنی اور بچہ ساتھ میں ہوتا ہے اس کا ایکسیڈن پورا پریوار سماپ تو ہو جاتا ہے کوئی بھی ونش کا ویقتی نام لینے والا نہیں بستا ہے تو اس کے پیچھے کا کارن ہی ہوتا ہے کہ آپ کے دوسرے دھرم کے پریتوں کو پوی جا گیا آپ ان کو گھر کے اندر لے کر آ گئے ہیں اس سے آپ کے کل دیوی دیوتا ناراج ہو گئے ہیں پتر ناراج ہو گئے ہیں اس وجہ سے آپ کے گھر کا کل کا ناش ہو نش میری پنہ آپ سب لوگوں سے پراتھنا ہے کہ سمائے رہتے آپ بنا کر آپ نے کسی پریت اسطان سے مجار سے درگا سے آپ ایت لے کر آ گئے ہو وہاں کی کوئی چادر لے کر آ گئے ہو تو وہ سب جتی جلدی ہو سکے واپس چھوڑ کر کے آ جاؤ اور اپنے کل دیوی دیوتا کے تو آپ کا ونش کبھی گی بردی ہو سکتی ہے اندہ تھا آپ کا کل کا ناش ہو نش کوئی نظر ہو سکتا میرا اپنا دھرم تھا آپ کو گیان دینا میرا دھرم تھا کہ آپ کے ونش کو بچانا میرا دھرم تھا کہ آپ کے گھر کے اندر سکھ ہو شانتی ہو آنند ہو منگل ہو اس کے لئے میں نے آپ کو گیان دے دیا اب یہ گیان لینا یا نہیں لینا آپ کے اوپر نرور کرتا ہے ماں بھگوطی جگت جنی عدی شکتی بھوانی اور پرم پتہ پرم آتمہ آپ کو ایسا ساہ حسردان کرے ایسا اچھا وقتی آپ کو ملے جگت جنی سے آپ کے لئے کرتے ہیں کالی مہا کالی 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 مہا کالی 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 سروانند کاری دیوی نارائن نمست تے کالی